اپنے باپ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے ابا جان نے نبی کریم سے سنا ہے اِنَّ الْمَيِّتَانَ لَيُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحْلِهِ عَلَي کہ مردے کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے آپ بھی کہتے ہیں نا لوگ مردے کو اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یہ حضرت عمر نے نبی سے سنا ہے جب یہ پیش کی تو ام المومنین گویا ہوئی فرمایا رحم اللہ ابن عمر وفی روایت رحم اللہ عمر اللہ حضرت عمر پہ رحم کرے وہ سمجھے نہیں جی کیسے نہیں سمجھے انہیں تو حدیث پیش کی فرمایا قرآن کیا تیولا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا روئیں ہم اور مارا جائے مردے کو پیٹیں آپ لوگ اور سزا کس کو اس کا کیا قصور ہے قرآن کہتا ہے کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا فرمایا نبی نے یوں نہیں فرمایا بلکہ نبی نے یوں فرمایا کہ اِنَّهُمْ لَيَبُكُونَ عَلَيْهَا یہ تو مردے پر رو رہے ہوتے ہیں اور مردے کو اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے یہ مردے کو رکھ کے کہتا ہے موٹیاں موٹیاں کھیاں اے سرخ سرخ خونٹ اس کے ایسے ایسے رخصار کیا کہ روتے ہوتے ہیں اور اس کی اوپر کیا برس رہے ہوتے ہیں اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں ایک مثال دوسری مثال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وفات کا وقت ہے مسجد نمراوالو سنیئے گھر والوں سے کہاں مجھے نیا سوٹ لا کے دیتے ہیں نیا سوٹ لایا گیا پہن لیا کہنے لگے مجھے کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ نیا لباس اس لیے پہنا ہے کہ نبی کریم سے میں نے سنا ہے بندہ جس لباس میں مرے گا قیامت والے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا تو میرا دل کرتا ہے کہ قیامت والے دن اچھے لباس میں اٹھایا جاؤں بات ام المومنین صدیقہ کائنات تک پہنچی صدیقہ کائنات نے فرمایا رحم اللہ ہوا با سعید اللہ ابو سعید خدری پہ رحم کرے وہ سمجھے نہیں ہے واہ امہ جان آپ کی علمیت پہ قربان جاؤں فرمایا ابو سعید خدری نہیں سمجھے چیز کیسے نہیں سمجھے فرمایا قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو لباس نہیں ہوگا لوگ ننگے ہوں گے تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ میں اچھے لباس میں اٹھوں گا لوگ تو بے لباس اٹھیں گے تو فرمایا امہ جان انہوں نے اپنی بات تو نہیں کی نبی کا فرمان سنایا تو نبی کا فرمان سمجھا ام المومنین نے کیسے فرمایا بیٹا نبی نے جو فرمایا ہے نبی قرآن کے خلاف نہیں فرماتے ہیں مطلب سمجھیے حدیث کا لباس مراد یہ کپڑے کا لباس نہیں وہاں لباس مراد عمل اور تقوی کا لباس ہے کہ جس عمل والے لباس کے ساتھ مرے گا انہی عمال والے لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ حکمہ